حضرت عبد المطلب آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے بڑی شفقت و محبت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اپنے سے بلکل جدہ نہیں ہونے دیتے تھے آپ کا وہ اکرام اور آپ کے وہ تعظیم کیا کرتے تھے کہ اپنے اور دوسرے صاحب زادوں میں سے کسی کے نہیں کیا کرتے تھے تاریخ میں لکھا ہے کہ دادا عبد المطلب کے لیے بیت اللہ کے پاس ایک مسلح ایک چٹائی بچھائی جاتی تھی ان کے شرف اور عظمت کی وجہ سے آپ اس پر بیٹھتے تھے اور اس کے ارد گرد اس مسلح اور چٹائی سے نیچے آپ کے دوسرے خاندان والے آپ کی دوسری اولاد بیٹھتی تھی لیکن سرکار دوالن تو بچے تھے بچے کو کیا پتا کہ یہ کرسی کس کے لیے لگائی گئی ہے یہ مسلح کس کے لیے بیشائی گئی ہے تو آپ بچپنے کی حالت میں اس کے اوپر جا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور دادا عبد المطلب کی حیبت اور ڈر اور ان کی عظمت لوگوں میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی ان کی جگہ ان کے مسلح پر ان کے برابر میں چٹائی پر بیٹھنے کی حمد نہیں کرتا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے تھے آپ کو پتا نہیں تھا تو آپ جا کر کے ادھر بیٹھ جاتے تھے تو جو اور دوسرے آپ کے چچا تھے یعنی عبد المطلب کی جو اور دوسری اولاد تھی ان کی جو دوسرے لڑکے تھے وہ آپ کو وہاں سے اتارتے تھے کہ یہ جگہ تو ان کے لیے مقصوص ہے ان کے لیے خاص ہے ہمیں وہاں بیٹھنے کی حمد نہیں ہوتی تو ان کو اتارتے تھے تو عبد المطلب روک دیتے تھے نہیں نہیں رہنے دو رہنے دو میرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے اس کا مقام الگ ہے اس کے ایک الگ شان ہوگی بڑی محبت رکھتے تھے بے انتہا محبت رکھتے تھے اپنے پوتے سے کیونکہ باپ کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے والدہ کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے بے انتہا شفقت و محبت سے پیش آتے تھے یہاں تک کہ اپنے ساتھ ان کو کھلاتے تھے اپنے ساتھ ان کو بیٹھ کر کے کھلاتے تھے حالانکہ اور اولاد میں سے کسی کی یہ حمت نہیں تھی ہم گرم ساتھ ان کو بیٹھ کر ہم گرم ہم گرم ہم گرم